موسیقی کچھ لوگ دنیا میں اپنے کارناموں کی بدولت تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن اسی دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے کارناموں کی بدولت تاریخ کا حصہ نہیں بنتے بلکہ اپنی تاریخ اپنے ہاتھوں خود لکھتے ہیں آئیے آج ہم ٹائم فور نیوز میں بات کرتے ہیں ایک ایسے ہی مرد آہن کی ایک ایسے ہی مرد مجاہد کی جس کی تلوار کی دھاک سے برطانیہ لرز جاتا تھا جو کہا کرتا تھا کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح پہچانا ٹیپو زندگی شیر محسور شیر ہندوستان ٹیپو سلطان وہی ٹیپو سلطان جس کے جیتے جی انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ کرنے کا خواب ادھورہ تھا وہی ٹیپو سلطان جس نے فیرنگیوں کو ایک طویل عرصے تک ناکوں چنے چبوائے اور وہی ٹیپو سلطان جو اپنوں کی غداری کی وجہ سے فیرنگیوں کے محاصرے میں آیا تو اس نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے مردان آوار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش پرمانہ پسند کیا ٹیپو سلطان کے حوالے سے مورخین کا کہنا ہے کہ ایسا بہدر اور جریح حکمران مائیں روز روز پیدا نہیں کرتی ایک تحقیق کے مطابق بیس نومبر سترہ سو پچاس اور ایک نئی تحقیق کے مطابق دس نومبر سترہ سو پچاس کو ٹیپو سلطان محصور کے حکمران حیدر علی کے گھر میں پیدا حیدر علی نے اپنے والد کے نام پر ٹیپو سلطان کا نام فتح علی شہاب رکھا حیدر علی کی وفات کے بعد سن سترہ سو بیسی میں جب ٹیپو سلطان محصور کے حکمران بنے تو انہوں نے اپنے پہلے عوامی خطاب میں لوگوں سے یہ احد کیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میری سانسیں عوام کے لئے وقف رہیں گے میری سلطنت میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور میری سلطنت میں کسی کا حق نہیں مارا جائے گا اور ہر فریادی کے لئے محل کے دروازے کھلے رہیں گے ٹیپو سلطان نے آج کل کے حکمرانوں کی طرح اچھے دن کا وعدہ کر کے عوام سے آنکھیں نہیں پھیری بلکہ حقیقتاً ایک مثالی حکومت قائم کی اور اپنے اس مثالی حکومت کا نام رکھا سلطنت خداداد ٹیپو سلطان کی سلطنت خداداد میں بلا رنگ نسل اور مذہب بوڑھوں بیواؤں اور بیماروں کو تمام سہولیات تھی انہیں ہر مہینہ وظیفہ ملتا تھا صحت اور تعلیم کی سہولیات مفت میسر تھی اور تمام غیر مسلموں کو ان کے مذہبی رسموں کی مکمل آزادی تھی ٹیپو سلطان کو سائنس اور اسلامیات سے خصوصی دلچسپی تھی سائنسی کتابوں کا متعلیہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور وہ نتنے سائنسی تجربات بھی کیا کرتے تھے سمندروں میں مکناتی سی چٹانوں سے بچاؤ کے لیے جہازوں میں تانبے کا استعمال یہ انہی کے سائنسی ذہن کی رہین منت ہے اسی سائنسی مطالعے کے بلبوتے پر ٹیپو سلطان نے ایک تجربہ کیا ایک ایسا تجربہ جو انہیں تاریخ اور سائنس میں ایک انتہائی مضبوط مقام عطا کرتا ہے سلطان نے جنگ کے درمیان چھوٹے چھوٹے راکٹ لانچر کا استعمال کیا جو دشمن کی فوج میں کھلبل ہی مچا دے تھے چونکہ ہندوستان میں یہ اپنی نویت کا پہلا تجربہ تھا اس لیے انہیں ہندوستان کا پہلا میزائل مین بھی کہا جاتا ہے ہندوستان کے سابق صدر جمہوریہ اور میزائل مین ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے اپنی کتاب ونگز آف فائر میں لکھا ہے کہ انہوں نے لندن کے سائنسی میوزم میں چند چھوٹے چھوٹے راکٹ لانچر دیکھے جو انگریز اپنے ساتھ لے کر گئے تھے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسی سینٹر ناسا میں انہوں نے ٹیپو سلطان کی راکٹ لانچر کا استعمال کرتے ہوئے پینٹنگ بھی لگی دیکھی کتنے حیرت تاجب اور افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے دوسرے سرے پر دنیا کا سب سے بہترین سائنسی ادارہ ناسا ٹیپو سلطان کو خراج عقیدت تو پیش کرتا ہے لیکن ہمارے اپنے لوگ اس بات سے انجان ہیں ناواقف ہیں آج ٹیپو سلطان کے نام پر تنازات امڑ رہے ہیں فرقہ پرست حکومتیں ٹیپو سلطان کے ہیرو جیسی ایمیج کو گدلہ کرنے کے لیے انگریزوں کی نقش قدم پر چلتے ہوئے انہیں ظالم اور صفاق حکمران ثابت کرنے پر تلیح ہوئی ہیں اور میر صادق اور پرنیہ جیسے غدار ہماری اپنی صفا میں چھپے ہوئے حکومت کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیپو سلطان کے چہنے والے ایک منظم انداز میں آگے آئیں اور ٹیپو سلطان کو اس کا صحیح حق دلائیں خدا حافظ موسیقی موسیقی